محبت دنیا کا سب سے خوبصورت جذبہ یا محبت زندگی کا وہ جذبہ جس سے متعدد افراد سب سے طاقتور جذبہ مانتے ہیں ہم سب ہی اس کے خواہش مند ہوتے ہیں اور ہر جگہ آپ کو اس کا جلوہ نظر آتا ہے مگر کیا محبت ایک نشہ ہوتی ہے سائنس کے مطابق تو ایسا بلکل ممکن ہے در حقیقت محبت کی آگ سر سے لے کر پیروں تک محسوس ہوتی ہے اور آپ کو زیادہ گرم جوش اور اپنا اردگرد دھندلا دھندلا سا نظر آنے لگتا ہے اور اس سے بھی بھر کر یہ آپ کے سوچنے اور اقدام کرنے کے انداز تک بدل کی رکھ سکتا ہے تو محبت کے ایسے ہی انوکھے اثرات جانیے جو آپ کے جسم اور ذہن پر اثر انداز ہوتے ہیں اور جن پر سائنس نے بھی مہور تصدیق سبت کر دی ہے آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل عدوی رنگ ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکون کے بٹن کو پیس کیجئے تاکہ مزید معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں یہ آپ کو ہوا میں اڑا سکتی ہے جب کوئی نیا نیا محبت میں گرفتار ہوتا ہے تو انتہائی فرحت اور خوشی محسوس کرنے لگتا ہے اور اس کا تحلق محبوب سے ہونے والی ملاقاتوں سے بلکل بھی نہیں ہوتا ہے نہ عجیب بات مگر یہ نیو یار کے البرٹ آئنسٹائن میڈیکل کالج کے سائنستانوں نے جب محبت کے گرفتار طالب علموں کے دماغوں کا سکین کیا تو معلوم ہوا کہ اس سے دماغ کا وہی نظام سرگرم ہو جاتا ہے جو کوککین لینے پر ہوتا ہے اس سے محبت میں گرفتار شخص راحت محسوس کرنے لگتا ہے تو یہ کوئی دیوانہ پن نہیں یہ تو ہمارے دماغ کی کارستانی ہیں محبت آپ کو احمق کر سکتی ہے محبت کم از کم آپ کو اپنے اردگرد کے ماحول سے بے خبر تو کر ہی دیتی ہے دو آزر تیرہ میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ محبت میں گرفتار ہوتے ہیں ان کے اندر کسی کام کو کرتے وقت زیادہ توجہ مرکوز کرنے اور اسے پورا کرنے میں ناکام رہتے ہیں ان کی مشکل اس وقت مزید بڑھ جاتی ہے جب انہیں کوئی خاص وقت میں کام کرنا ہوتا ہے محبت آپ کو خود غرض بنا دیتی ہے یہ کوئی حیرت کی بات نہیں کہ دو بہترین دوست ایک لڑکی کو پسند کرتے ہوئے ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں مگر محبت کے نام پر اس شدید نفرت کی وجوات کیا ہوتی ہیں کیا یہ آپ کو معلوم ہے جرید پرسنیلٹی اور سوشل سائیکالوجی بلیٹن میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق اس سوال کا جواب دماغی ہارمونز کے اس سسے میں چھپا ہوتا ہے جن کا تعلق جاریت اور خودترسی سے ہے اس تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ جب کوئی محبت میں گرفتار ہوتا ہے تو وہ اپنی محبوب یا محبوبہ کے قریب ہونے والے فرد کے حوالے سے جارہانہ رویے کا حامل ہوتا ہے در حقیقت جب آپ کسی کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو یہ ہارمونز آپ کے دماغ کو حفاظتی جاریت پر اکسانے لگتے ہیں آپ اپنے محبوب کے دفاع کے لیے تیار ہو جاتے ہیں آپ چاہے وہ رقیب ہو کوئی پرتناؤ واقعہ بلکہ اداسی تک آپ خود کو سمجھنے لگتے ہیں نا قابل شکست کیا کبھی آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ اپنے شریع کے آیات کو چھوٹے ہی آپ کے جسم سے خارش کیسے غائب ہو جاتی ہے نہیں یہ کوئی اتفاق نہیں امریکہ کی ایک سٹین فورج یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق محبت کے شدید جذبے سے متاثر ہونے والے دماغ کے مختلف حصے وہی ہوتے ہیں جنہیں کوئی درد کش دوا اپنا حدف بناتی ہے یہاں تک کہ اگر آپ کسی تکلیف کے شکار ہیں تو بس محبوب کی تصویر کا جلوہ ہی آپ کے درد کو کم کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے کیونکہ اس سے اصابی سطح پر درد کو روکنے والے حسبی خلیے حرکت میں آ جاتے ہیں جیسے کوئی درد کشکولی کا اثر ہوتا ہے محبت میں گرفتار جوڑوں کی دل کی دھڑکن بھی ہوتی ہے یکسہ مانے یا نہ مانے مگر محبت میں گرفتار جوڑوں کے دل بھی یکسہ ردم سے دھڑکتے ہیں کم از کم امریکی یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق تو یہی دعویٰ سامنے آیا ہے کیلیفورنیا یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق محبت میں گرفتار جوڑے جب ایک دوسرے کے قریب بیٹھے ہوں تو ان کے سانس لینے کا عمل اور دل کی دھڑکن یکسہ ہو جاتی ہے چاہے وہ ایک دوسرے سے بات نہ کر رہے ہوں یا ہاتھ پکڑے ہوئے نہ ہوں تحقیق کے مطابق ایسا اجنبی افراد کے ساتھ نہیں ہوتا اپنے جیسے فرد کا نظارہ کر دیتا ہے محبت کا جادو لوگوں میں ایسی شخصیت کی محبت میں گرفتار ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر انہیں اپنا آپ یاد آ جائے اب چیرے بالوں یا آنکھوں کی رنگت بلکہ کئی بار تو کانوں کی ساخت بھی اپنی مماثلت کسی کو دیوانہ بنا دینے کے لیے کافی ثابت ہوتی ہے اور جب ہی تو آپ کو کئی بار ایسے جوڑے دیکھ کر حیرت ہوتی ہے جنہیں دیکھ کر پہلی نظر میں گماں گزرتا ہے کہ وہ تو بین بھائی ہیں اور اب محبوب کا دل جیتنے کا آسان نسخہ اگر تو آپ اپنی شریک حیات کا دل جیتنا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے بہترین طریقہ ایک گرم چائے یا کافی کا کپ اپنے ہاتھ سے بنا کر پیش کر دینا ہے ایک تحقیق میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ اپنی نصف بہتر کی پسند کا گرم مشروب خود بنا کر پیش کر دیں تو اس سے بامی تحلق مضبوط اور محبت بڑھتی ہے اس طرح بیو یون کے ساتھ چائے یا کافی شیئر کرنا بھی کافی مددگار ثابت ہوتا ہے بھارت میں ہونے والی تحقیقات میں بتایا گیا ہے کہ عمل الفاظ کے مقابلے میں زیادہ بلند آہنگ ہوتا ہے جس سے کوئی بھی اپنی محبت کا اظہار کر سکتا ہے محبت سے دور ہو جاتا ہے سردی کا احساس چائے جانے کا احساس انسان کو اندر سے روشن اور دماغی سرگرمیوں کو بڑھا دیتا ہے کیلیفونیا یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق محبت کا جذبہ انسان خود دماغی طور پر مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ جسمانی طور پر بھی سرد موسم میں گرمی کا احساس دلاتا ہے تحقیق میں مزید یہ عمر سامنے آیا ہے کہ دوسرے سے قربت سے ہمارے اندر دماغی سرگرمیاں بڑھتی ہیں اور ایک جسم گرم رکھنے والے انصر بھی سرگرم ہو جاتا ہے اور محبت میں گرفتار مردوں کی گرفتار ہو جاتی ہے سست جب کوئی مرد کسی خاتون کے ساتھ اپنی معمول کی گرفتار سے آشتہ چل رہا ہو تو سمجھ لیں کہ وہ اس کا اسینہ کی محبوب میں گرفتار ہے پیسیفک یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق عام طور پر مرد خواتین کے مقابلے میں زیادہ تیز چلتے ہیں کیونکہ چلنے کی رفتار سے ہی جسمانی تبدیلی اور توانائی کے خراج کا اندازہ ہوتا ہے تحقیق کے بقول جب خواتین ساتھ ہوں مرد اپنی رفتار کم کر لیتے ہیں اگر یہ بھی اس وقت ہوتا ہے جب وہ اس خاتون کے محبت میں گرفتار ہوں اگر وہ دوست ہوں تو اس کے لیے وہ اپنی رفتار میں کوئی کمی نہیں لاتے کون کہتا ہے کہ محبت اندی ہوتی ہے محبت اندی نہیں ہوتی کہا جاتا ہے کہ مرد ہمیشہ خواتین کی خوبصورتی پر متوجہ ہوتا ہے جبکہ سنف نازق اپنے شریک حیات کے لیے عالی سماجی طبقے کو ترجیح دیتی ہے اور اب سائنس نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے سنگاپور مینجمنٹ جنورسٹی کی تحقیقات کے مطابق یہ خیال غلط ہے کہ محبت اندی ہوتی ہے کسی خامی کو نہیں دیکھتی در حقیقت مرد نسوانی خوبصورتی کے دیوانے بنتے ہیں جبکہ خواتین کی نظر ہمیشہ آلہ اسیت مردوں پر ہوتی ہے اور ایرام کن بات یہ کہ مخبت کر دیتی ہے لوگوں کو موٹا محبت فاتح عالم کا جذبہ قرار دیا جاتا ہے مگر جی یہ تو آپ کو موٹا بھی بنا سکتا ہے ایک برطانوی سروے کے مطابق قابل اتمنان یاد دلی تحلق لوگوں کو موٹا پہ کے جانب مائل کر دیتا ہے سروے کے مطابق باست فیصد افراد نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ محبت میں مبتلا ہونے کے بعد ان کا جسمانی وزن کافی بڑا تھا جبکہ بہتر فیصد کے خیال میں تو وہ تو نہیں مگر ان کا محبوب ضرور موٹا ہو گیا ہے جدید دور میں مرد ہونے لگے پہلی نظر میں کیوپٹ کا شکار یہ بات تو اب سچ ثابت ہو گئی کہ اس جدید دور میں حقیقی محبت تلاش کرنا آسان نہیں مرد ازرات تو ہر وقت کیوپٹ کی تیر کے حدق بننے کے لیے تیار نظر آتے ہیں برطانیہ میں ہونے والی ایک سروے نوات حقیق کے مطابق اب بشتر افراد پہلی ملاقات میں ہی دل ہار بیٹھتے ہیں خصوصاً مرد اس معاملے میں حواتین سے بہت آگے ہیں جن کی انتیس فیصد اکثریت کسی بھی نئی خاتون سے ملتے ہی اپنا دل ہار بیٹھتی ہے محبت ایک آفا کی جذبہ ہے یہ نہ ہوتی تو زندگی بے مانی ہوتی عورت اور مرد کے ماں بین کا شخصی زندگی کے ہر ایک شعبے میں چاہت اور دل بستگی سے کام کرنے کا حوصلہ دیتی ہے محبت فاتح عالم ہے یہ ایک لڑکی سے شروع ہو کر کائنات کی وسطوں میں پھیل جاتی ہے ڈوپامائن ڈسٹرون کے کمیائی اثرات کے تحت پریم کیمیا ہو یا کسی دید کا اثیر ہو کر افلاتونی عشق کا مظہر ہو حتیٰ کہ عشق الائی ہر جہا ہر جگہ محبت کی کار فرمایاں نظر آئیں گی محبت کا خاص تحفہ شائری ہے جو کسی چاہت سے اظہار کا نفیس انداز ہے جو محبت کرتے ہیں وہی زندگی میں کامجاب و کامران ہوتے ہیں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل عدوی رنگ ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچائی جا سکیں